یا ایک پروف دے رہا ہوں کہ ایک یوں زیرو ہے فورس ایک تھی نہیں کر رہا ہوریزنٹرل دسٹنس اب ہم فائنٹ کریں گے دسٹنس بھی تو کور کر رہے ہیں آگے کتنی دسٹنس کور کرے گا ڈسٹنس کو فائنٹ کرنی کے لئے ہم لوگ ایک فارملائی استعمال کریں گے سٹرڈ لاف موشن ساری سکنڈ لاف موشن ایسی ایک ووشن آغام ایسی ایک وویٹ پلس Engineering 80 کا سکوائر یہ وہ لوگوں کو فارملا لگاتے ہیں تو ہم لوگ اسی فارملا کو جو ہے use کریں گے distance فائنڈ کرنے کے لئے بس ایک کام کرنا ہے s کی جگہ ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے x لکھنا ہے x is what x is your horizontal distance horizontal distance کو x سے شو کریں گے تو s کی بجائے ہم لوگ x لکھیں گے x is equal to v یہ ہے نا v i تو میں نے کیا لکھا v x لکھا v x میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ horizontal component کی بات کریں اور horizontal component کو ہم لوگ کسے شو کریں v x سے شو کریں تو horizontal component کے لئے v x multiply by time plus 1 بٹا 2 80 کا سکوائر اب ذرا دیکھیں اگر میں اس کو دوبارہ لکھوں a کیا ہے ہمارے پاس 0 جب t کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ بھی 0 ہو جائے گا 1 over 2 یہ سارا جو component ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس سارا 0 ہو جائے گا so v x t بچ جائے گا x is equal to v x multiply by time اس کا مطلب کیا ہے کہ جو horizontal distance ہے وہ find کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ v x component کو time کے ساتھ multiply کرے آپ کے پاس کیا جائے گا horizontal distance سے آ جائے گا بہت خیال کرنا ادھر v y نہیں لکھنا ہے horizontal distance ہمیں کون پروائیٹ کر رہا ہے x component vertical distance ہمیں کون پروائیٹ کر رہا ہے y component جسے ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہ ہے جناب vertical distance اب vertical distance کو کسے شو کریں گے y سے شو کریں گے لیکن پہلے سے میں نے ادھر کیا لکھا ہوا ہے a is equal to g vertical component کے ساتھ ہمارے پاس acceleration ہے اور ہم اس کو g لکھیں گے so force of gravity اس پہ act کر رہا ہے اس کے وجہ سے a is equal to g آ رہا ہے اب دوبارہ موئی equation use کریں گے کونسا equation second motion equation use کریں گے لیکن یہاں پر s کی جگہ کیا لکھیں گے y لکھیں گے اور v i کی جگہ ہم کیا لکھیں گے v i t لیکن اس بار میں کیا لکھا اب خود مجھے بتاؤ v i y لکھ دیں گے because اس بارہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں vertical component کے لئے v i کے ساتھ ہم لوگ y لکھیں گے y t multiply by one over two g کیوں لکھا میں نے کیونکہ وہ اس کیس میں ایک جگہ ہم لوگ g لکھتے ہیں تو g t square اب v i y ایدھر میں پہلے سے کیا لکھایا تھا تھوڑے زم کریں v i y is equal to zero کیونکہ یہاں پر شروعات میں v i y تو 0 کے برابر ہے تو اگر میں اس کو 0 کر دوں تو 0 plus half g t کا square یہ ہوگا اس کا final y is equal to half g t square vertical component find کرنے کے لئے آپ یہ formula use کروگے اور horizontal component find کرنے کے لئے sorry distance find کرنے کے لئے آپ یہ والا formula use کروگے next video میں دوبارا next part آپ کو بتا دیں ڈیاب salvation ڈیاب